اس سے پہلے کے تیز دھار والی کلہاڑی اس کے چوڑے کندے کی ہڈی کو توڑتی بھی نکلتی وہ اپنے سامنے موجود چار فٹ اونچی کچھی انٹوں کی دیوار پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے جمپ لگا کر دوسری جانب کود چکا تھا رات کے اندھیرے میں تحدے نگاہ تک کھیت پھیلے ہوئے تھے شاید کھیتوں کو تازہ پانی لگایا گیا تھا اس لیے کودتے وقت اس کے دونوں ہاتھ مٹی اور کیچڑ میں دھنس گئے نیچے گرتے اس نے ناک کی سیدھ میں سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا پانی اور کیچڑ کی وجہ سے گوہ سے بھاگتے ہوئے دکت ہو رہی تھی لیکن جب جان پر بنی ہو تو ایسی تکلیف کو کون خاطر ملاتا ہے آسمان پر چمکنے والا چاند ماہ اپنے ستاروں کے مفقود تھا چند فاصلے تک ہی بغور دیکھنے پر نظر آتا تھا چاروں طرف ہو کا علم تاری تھا کبھی کبھی کسی جینگر یا کہیں دور سے کسی بھوکے گیدڑ کے رونے کی آواز ماہول کو اور خوفناک بنا دیتی اپنے پیچھے سے سنائی دینے والی گیر مانوس آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں خبیص روحیں مل کر چیختی چلاتی اس کے تاکب میں بھاگتی چلی آ رہی ہیں یہ محسوس کر کے وہ سرپٹ بھاگے چلا جا رہا تھا نسیم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر کے کالج میں داخلہ لے لیا گو کہ اس کے والدین غریب تھے مگر اس کے والد نے اسے کبھی بھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ اس کے سکول کے خرچ میں اسے کسی قسم کی پریشانی لاحق ہے جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک تک اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا نسیم نے بھی اپنے والد کو کبھی مایوس نہ کیا اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے والدین نے اسے شدید مشکل حالات کے باوجود پڑھایا ہے اس نے وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جس سے اس کے پاس بے شمار دولت آ جائے جس سے وہ اپنے والدین کو عیش و آرام کی زندگی دے سکے لیکن ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا عملی طور پر اس کو بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہ آ رہی تھی جسے اپنا کر وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے انہی سوچوں کے ساتھ اس نے کالیج میں داخلہ لے لیا لیکن اب اس کی یہ خواہش شدت اختیار کر گئی کیونکہ کالیج کی آزادانہ زندگی میں جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے ہر طرف ایسے نوجوان نظر آئے جو اپنے ماں باپ کی دولت کو پانی کی طرح بہا رہے تھے صبح کے وقت کالیج گاڑیوں کا شوروم لگتا وہ اپنی پرانی سائیکل پر روزانہ کالیج آتا تو اس کے دوست اور کالیج کی دیگر لڑکیاں اس کی جانب دیکھ کر کہکے لگاتے اور وہ خود کو چور محسوس کرتا لیکن وہ سوائے صبر کے اور اپنی گروبت پر کڑنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا ایک دن چھٹی کے وقت وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ اس نے بازار میں ایک مجمع لگا دیکھا لوگ ایک تائرہ بنائے اندر کی جانب کچھ دیکھ رہے تھے اس نے بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائیکل ایک جانب کھڑی گی اور لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہو گیا اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھے سے آدمی نے زمین پر ایک بچے کو لٹایا ہوا ہے اور اس پر ایک سفید چادر ڈالی ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نمائے تھے اور وہ اپنے ہاتھ میں دو عدد گردے تھامے ہوئے تھا جن سے گھڑا گھڑا خون ٹپک رہا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چوری تھی جو خون سے تر بتر تھی وہ اپنا چوری والا ہاتھ فضاء میں لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا میرے بھائیو میں نے اپنے بیٹے کو جادو کے زور سے بیہوش کر کے اس کے جسم کے عزا آپ کے سامنے نکال لیے ہیں اس طرح میں ایک ایک کرکس کی دونوں آنکھیں پھر دونوں کان پھر کلیجی پھے پھڑے سب نکال نکال کر دکھاؤں گا گو کہ یہ جادو ہے مگر یہ میرا کمال ہے کہ میں کس صفائی سے یہ کام دکھا رہا ہوں اگر کسی صاحب نے یہ کام یا اس جیسا کوئی اور کام جو جادو سے متعلق ہو سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھ سکتا ہے یہ سن کر کمزور دل حضرات تو وہاں سے کھسک لیے جو زیادہ مضبوط دل کے تھے وہ کھڑے رہے کہ اب سارا تماشا دیکھ کر جائیں گے باقی رہ جانے والے افراد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑھا مداری چھوڑی لہراتا ہوا زمین پر لیٹے ہوئے بچے کی جانب بڑا ہی تھا کہ وہاں پر موجود بڑی عمر کے لوگوں نے زور زور سے اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا یہ دیکھ کر بڑھا رک گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے حضرات لیکن میں بھی پیٹ کے دوزک بھرنے کے لیے ہی ایسا کرتا ہوں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایسا منظر دوبارہ دیکھیں تو براہ کرم میری کچھ امداد کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں یہ سن کر لوگوں نے اپنی اپنی جبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف کچھ پیسے پھینکے جنہیں بڑھے نے جلدی سے اکٹھے کر کے اپنی پورٹلی میں باندھ لیا چلے جانے کے انتظار کرنے لگا جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے ہمت کرتے ہوئے بڑھے کو مخاطب کیا بابا جی میرا نام نصیم ہے اور میں کالیج میں پڑھتا ہوں مجھے جادو وغیرہ سکھاؤ گے بابا جی جو اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھا کر اسے سامان وغیرہ پکڑا رہا تھا اس کی بات سن کر اس کی طرف پلٹا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا بیٹا تم جادو سیکھ کر کیا کروگے تمہارے ابھی پڑھنے کے دن ہیں اور اس کام میں سوائے زلالت اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا جاؤ گھر جاؤ تمہارے گھر والے تمہارے انتظار کر رہی ہوں گے یہ کہہ کر بابا نے اپنا پرانا تھیل اپنے بیٹے کے کندے پر دھرا اور اسے یوں ہی حقہ بقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا لیکن نصیم دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج بابا سے جادو سیکھنے کی بات پکی کر کے ہی گھر لوٹے گا بابا اور بچہ شہر سے باہر جانے والی کچھی شڑک پر ہو لیے نصیم سائیکل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے ان کے تاقب میں لگا رہا شہر سے باہر نکلتے ہی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس لیے اب اس کا چھپ کر پیچھا کرنا کارگر نہیں تھا اس لیے اسے بابا نے دیکھتے ہی ذرا غصے سے کہا تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو بچہ جا چلا جا ہم غریبوں کو تنگ نہ کر مگر بابا جی آپ نے خود اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ رکم کے عوض اسے جادو سکھائیں گے نصیم نے اسے یاد دلایا ہاں کہا تو تھا مگر میں بچوں کو جادو نہیں سکھا تھا میری نظر میں تم ابھی بچے ہی ہو بابا بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے بولا مگر نصیم منتوں پر اترایا آخر بابا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور اس کے تمام حالات سننے کے بعد بابا نے اسے کہا کہ وہ پرسوں شام ٹھیک چار بجے اس کے ڈیرے پر آ جائے مگر ایک بات کا خیال رکھے کہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے ورنہ وہ جادو نہیں سیکھ پائے گا نصیم نے اسے وعدہ کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی پرسوں ٹھیک شام چار بجے اس نے گھر سے کچھ نکتی لی اور سائیکل پر سوار بابا کی جھومپڑی نظر آ گئی جلد ہی وہ جھومپڑی کے نزدیک پہنچ گیا بابا بھی شاید اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے وہاں پہنچتے ہی بابا نے اس سے فیز کی مد میں کچھ رکم لی اور اسے ساتھ لے کر جھومپڑی میں داخل ہو گیا بابا کا بیٹا شاید کہیں گیا ہوا تھا اس لئے جھومپڑی خالی تھی اسے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ کر بابا نے ایک پرانے سے صندوق سے ایک بو سیدھا کتاب نکالی جس کے اوراک حالات کی گردی سے سیاہ پڑ چکے تھے اس کی جلد پر دو کوبرہ ناغ پھن پھیلائے موجود تھے جن کے سامنے ایک فاکتہ پھڑ پھڑا رہی تھی اس کے موں سے خون کے ایک پتلی سی دھار نکل کر نیچے گر رہی تھی کتاب کا عجیب سا ٹائٹل تھا جو سمجھ میں نہ آنے والا تھا بہرحال اس نے بھی زیادہ گوھر کرنا مناسب نہ سمجھا اور تجسس سے چہرے پر ہاتھ جمعے بابا کی طرف دیکھتا رہا جو اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے میں لگا ہوا تھا کافی دیر تک ورک گردانی کرنے کے بعد بابا نے اپنے چہرہ اوپر اٹھایا اوف خدا یہ کیا اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھی اور سفیدی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی نسیم نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی تو بابا نے ایک گرجدار آواز سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا وہ ڈر کر دوبارہ بیٹھ گیا مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کام پرہا تھا کچھ دیر تک بابا اس کی جانب ٹک ٹکی باندے دیکھتا رہا پھر اچانک اس نے آنکھیں جب کی تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نمدار ہو گئیں بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا مبارک ہو میں نے اپنے گروہ سے اجازت لے لی ہے اور وہ تمہیں اپنا چہلہ بنانے پر راضی ہو گیا ہے اب تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور اپنے ارادے اور احساب کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ جادو سیکھنے کے دوران تمہیں بہت سے عجیب و غریب مناظر اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا کمزور دل حضرات یا تو اپنی جان گواہ بیٹھتی ہیں یا مکمل طور پر پاگل ہو جاتی ہیں اس لئے تمہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے ہوئے کہا نسیم گوھر سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا اس نے بابا سے پکا وعدہ کیا کہ وہ جیسا کہے گا وہ ایسے ہی کرے گا بابا نے اسے شعب باش دی اور کتاب میں سے ایک جاب لکھ کر دیا اور کہا کہ جب گھر والے سو جائیں تو چھت پر جا کر اس جاب کو مسلسل چار سو دفعہ پڑنا ہے اس دوران اگر ڈر لگے تو یا گرو یا گرو پکارنا ہے بابا نے اسے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا نسیم نے بابا سے چٹ لے لی اور گھر جانے کی اجازت چاہی تو بابا نے اسے اس شرط پر اجازت دی کہ کل وہ واپس یہاں آ کر اسے رات کی ریپورٹ دے گا تاکہ اسے مزید سبق دیا جائے نسیم نے وعدہ کیا اور گھر کی راہ لی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں آگ جل رہی تھی اس پر ایک ننگ دھڑنگ صرف لنگوٹ باندھ ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا اس کے سر کے بال سفید اور گردن اور جسم پر جھوریاں نمائی تھی وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے صرف اسی مقصد کے لیے ہی پیدا ہوا ہو کمرہ ہر قسم کے سازو سامان سے آ رہی تھا اور اس کے ایک کونے میں ایک بھیڑیے کا بچہ بندہ ہوا تھا اس کے موہ سے یوں آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ اپنے سامنے کسی افرید کو دیکھ رہا ہو بوڑھا کچھ دیر کے بعد ایک جرجری لیتا ہوا اٹھا اور آگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک تیز دھار والی چھوری نکال لی اس کا ہاتھ جونکا تون تھا اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا چھوری ہاتھ میں پکڑے وہ بھیڑیے کے بچے کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن دھر سے الگ کر دی خون فوارے کی طرح نکلا اور تمام فرش پر پھیل گیا بوڑھے نے چھوری ایک طرف پھینکی اور زمین پر لیٹ کر خود کو بھیڑیے کے خون سے غسل دینے لگا جہاں جہاں خون لگتا جا رہا تھا جسم کے اس حصے سے جھوریاں ختم ہوتی جا رہی تھی بوڑھے نے کال علم کا ایک وار اگیا بیتال استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوانی حاصل کر دی تھی صرف اس مقصد کے لیے اسے پانچ سال انتظار کرنا پڑا تھا پھر جا کر اسے یہ جاپ حاصل ہوا لیکن ابھی بھی کچھ کمی تھی یہ جوانی صرف دو تین سال تک ہی برقرار رہنی تھی اس کے بعد اسے مزید پانچ سال انتظار کرنے کے بعد یہی عمل دورانہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کال علم کا جاپ کر کے یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ کسی ایسے آدمی کو اپنا چیلہ بنا لے جو خوش اسلوبی سے اس کے لیے کال علم کے کچھ جاپ کر کے بیروں کو قابو کر لے اور ان سے صدا جوان رہنے کے گن حاصل کر لے تو وہ انہیں اپنا کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے گا اور پھر اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص چیلے لجپال کو بوڑھے مداری کے بھیس میں مجمع لگانے کے لیے شیعر بھیجا وہ جانتا تھا کہ نسیم کس وقت اور کس راستے سے گھر لوٹتا تھا اور آخر کار اس کے چیلے نے اس طریقے سے نسیم کو اپنے جال میں فانسا تھا کہ اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہو پایا اس سارے کام میں یہ شرط لازمی تھی کہ اس کا شکار خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو آج اس کے نئے چیلے نے جیسے ہی پہلا سبق لیا تو اس نے بھی اپنی کاروائی شروع کر دی اس سلسلے میں وہ اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا خون سے تر ہونے کے بعد اس نے آگ پر رکھے فریم پر دھرے چاروں چراغوں کی لواؤں کو نوچ کر دور پھینکا اور گٹا گٹ کر کے ان میں بھرا انسانی خون پی گیا خون جسم کے اندر پہنچتے ہی اس کے بال سفید سے کالے ہونے شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں اس کے تمام بال سیاہ ہو گئے اس نے اپنا پہلا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا یہ رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہوگا جب نسیم آہستہ آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور علماری سے جاپ والا کاغذ نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی جانے بڑھتا چلا گیا گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے چھت پر اندھیرہ چھایا تھا چاند کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی غالباً چاند کی آخری تاریخیں تھی اس نے ہاتھ میں پکڑا جاپ بغور دیکھا ہلکی ہلکی الفاظ اس کو دکھائی دے رہے تھے اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے گردے کے حسار کھینچ کر اس میں چوکڑی مار کر بیٹھ کیا اور آہستہ آہستہ جاپ کا ورد کرنے لگا بابا کی مطابق اس نے چار سو مرتبہ اس کا ورد کرنا تھا اب اس نے بمشکل پچاس مرتبہ ورد کیا ہوگا کہ اسی یوں محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا لیکن جب اس میں ذرا تیزی آئی تو اس نے جاپ روک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹھکا لیے ایسا کرتے ہی ارتعاش بند ہو گئی لیکن جاپ روک چکا تھا یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا تو اس بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور سے ایک عورت ایک مرد اور ایک بچہ اس کی جانب بڑھ رہی ہوں اور وہ اکیلہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے درخت تسار اٹھائے کھڑے تھے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس سے چند فٹ کے فاسٹے پر بیٹھ گئے اور بچہ رونے لگا مرد نے عورت سے اس کی وجہ پوچھی یہ کہہ کر وہ ایک جانب چلا گیا کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس مرد کے ہاتھ میں ایک جنگلی بھیڑیا لٹکا ہوا تھا اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی اس نے وہ بھیڑیا اس عورت کے سامنے پھینک کر کہا لو اسے کھالو اس سے تمہاری اور بچے کی بھوک ختم ہو جائے گی نسیم مسلسل جاپ کا ورد کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور ان کی گفتگو ساف سن رہا تھا بچے اور عورت نے لپک کر بھیڑیے کو ہاتھوں میں دبوچا اور کچھ ہی دیر میں وہاں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا مجھے اور بھوک لگی ہے میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا عورت نے ہنٹوں پر لگا خون اپنی لمبی زبان سے چاٹتے ہوئے کہا یہ سن کر مردن نسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں یہ کوئی بدنصیب بیٹھا ہوا ہے میں ابھی جا کر اسے پکڑتا ہوں اور تم اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا یہ کہہ کر وہ جیسے اس کی جانب بڑھا یہ دیکھ کر نسیم جاپ ادھورہ چھوڑ کر تیزی سے اٹھ بھاگ گا تو ایک زوردار ٹکر سے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ لہرا کر پیچھے گر پڑا اس کے حصار سے نکلتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا وہ چھت کی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا نہ جانے وہ کب تک اسی حالت میں پڑا رہتا اگر بابا بروقت وہاں پہنچ کر اسے دوبارہ ہوش نہ دلاتے بابا کے پوچھنے پر اس نے تمام حقیقت بتا دی بابا نے تمام واقعات سن کر اسے تاقید کی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے سامنا کرنا پڑے گا اس لئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے بھی حالات ہوں تم حصار سے باہر نہ نکلنا ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے یہ کہہ کر بابا نے اسے آرام کرنے کا کہا اور دوبارہ کل شام ڈیرے پر پہنچانے کا کہہ کر چلا گیا نصیم یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا لیکن وہ اس کی کسی کراماتی طاقت کا کرشمہ سمجھ کر خاموش ہو گیا کھیتر پال کال علم کا ایک ایسا بار ہے جسے خود کال علم کے ماہر بھی بہت کم اور سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہیں اس کے جاب کے ذریعے بھنڈاری کائی پلٹ کے بیروں کو کابو کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا کرنے والا ہلکی سی بھی لگزش کا شکار ہو جائے تو اسی وقت اس کا جسم کلنا شروع ہو جاتا ہے جب تک اس کے دفاع میں کوئی اور عمل نہ کیا جائے اس کا شکار ہونے والا ختم ہو کر رہ جاتا ہے اس کے کرنے کا وقت اور حالات دونوں متین ہیں گروہ ہرمن نے آخر کار اس جاب کو کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے خاص چیلے نے رات کی ریپورٹ اس کو تفصیل سے بتا دی تھی جسے سن کر اور ہرمن دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا کہ اس کا انتخاب ضرور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ جاب کے شروع میں ہی لونہ چماری اور کالا کبوہ کا نظر آ جانا اس بات کی نشاندہ ہی تھی کہ ان چالوں کے بیر اس نئے چیلے سے خوف صدا ہو گئی ہیں اس جاب کے کرنے سے گروہ ہرمن کو ایسی شکتی حاصل ہو جاتی جس سے وہ اپنے مزید جاب آسانی سے مکمل کروا سکتا تھا کھیتر پال کے لیے تین روز تک مسلسل ایک اندھیری گفہ میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وقفے وقفے سے نوزائدہ بچوں کے سروں کا بھیجا کچھا کھانا تھا اس عمل کے لیے اس نے سات گھروں کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیا جن گھروں میں کچھ ہی دنوں میں بچوں کی ولادت متوقع تھی اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے لجپال کو تفصیل سے سمجھا دیا لجپال نے اسے اپنی کامیابی کا یقین دلایا کچھ ہی دنوں میں گروہ ہرمن اس جاب کو کرنے والا تھا وہ بڑی بیتابی سے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراں جا کر ان بچوں کو ان کے ماں کے پیٹوں سے نکال لے اور ان کے سار ان کے دھڑوں سے علیہدہ کر کے ان کا بھیجا کچھا چبھا جائے لیکن اس کے لیے اسے انتظار کرنا ضروری تھا ورنہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا یہ اس کے لیے کڑی شرط تھی دوسرے روز نسیم کالیج سے ذرا دیر سے نکلا اور سیدھا بابا کی جھومپڑی میں پہنچ گیا بابا جھومپڑی میں کچھ گڑیاں سامنے رکھ کے ان میں سوئیاں چبھو رہا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ گڑیاں اس نے رات قبرستان میں سب سے پرانی قبر میں دفن کرنا ہے اس سے اس کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس سے وہ ایک بیر کو کابو کرنے میں مدد دے گی یہ کہہ کر بابا نے تین گڑیاں اس کو دیں اور ساتھ ہی کہا کہ قبر پر بیٹھ کر پچیس بار ہر بھنگ آکھیا دہرانا ہے اور خبردار ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا نسیم نے گڑیاں کمیز کی سائڈ والی جیب میں ڈالی اور گھر کی راہ لی یہ رات کے تقریباً بارہ بجے کا وقت ہوگا جاند آسمان پر پھیلا ہوا تھا اور تاروں کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی بہت رات تھی نسیم قبرستان جانے والے راستے پر جا رہا تھا گھر کے افراد سو چکے تھے اور وہ بیرونی دروازے کو تالہ لگا کر باہر نکل آیا اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جس کے بعد اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی وہ جادو کی زور سے اپنے لئے اور والدین کے لئے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے اور لوگوں کی طرح ایش و اشرت کی زندگی گزارے گا یہ سوچتے ہوئے وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا آس پاس جار جھنکہ روگا ہوا تھا جس میں سے جینگروں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی پرانی سی قبر تلاش کرنا چاہی جس پر بیٹھ کر وہ جاپ مکمل کر سکے اور گڑیاؤں کو اس میں دبا سکے ابھی وہ اسی تلاش میں ہی تھا کہ اس کو سامنے کوئی عورت بین کرتی دکھائی دی رات کے سناٹے میں اس عورت کے رونے کی آواز عجیب دہشت تاری کر رہی تھی عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی عورت کی اس کی طرف پشت تھی اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون بدنصیب ہے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف پڑھتا چلا گیا اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا سنیے محترمہ آپ کون ہیں اور مرنے والا آپ کا کیا لگتا تھا وہ میرا شوہر تھا اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہوتا تو ہمیں کٹھے ہی تمہاری ہڈیوں کو چباتے اور تمہارا کون پیتے یہ کہہ کر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑ لی اس کا بکیہ دھڑ سامنے ہی رہا نسیم نے جیسے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے سامنے کا منظر اس کے خوابوں کی بھیانک تعبیر سے بھی زیادہ خوفناک تھا اس عورت کے چہرے پر تین آنکھیں تھی جن کی سیاہ پتلیاں غائب تھی اور آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے سامپ پن پھیلائے باہر کی جانب لپک رہے تھے اس کے پیلے پیلے لمبے دانت دونوں باچوں سے جھول رہے تھے اس کی ٹھوڑی پر ایک گڑھا سا تھا جن پر ایک پیلے رنگ کا بچھو بیٹھا صاف دکھائی دی رہا تھا نسیم کو یوں لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں اس نے تیزی سے بھاگنا چاہا لیکن ناکام رہا اس سے پہلے کہ وہ بلا اس کی گردند بوجھ دی ایک ہلکا سا جھپاکا ہوا اور بابا ہاتھ میں ایک عجیب و غریب شکل کا ڈنڈا لیے نمودار ہوا اور آتے ہی اس نے وہ ڈنڈا اس بلا کے سر پر دے مارا بلا ڈنڈا کھاتے ہی پلک جھپکتے گائب ہو گئی نسیم کو تو جیسے کاٹو تو لہو نہیں بابا نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا تو اسے ہوش آیا بابا نے اسے حوصلہ دیا اور اسے اپنا کام ختم کرنے کا کہہ کر گائب ہو گیا بابا کے بروقت پہنچنے پر اس کی جان بچ گئی اور اسے کافی تقویت ملی کہ بابا اسے کبھی بھی اکیلنا نہیں چھوڑے گا بابا سیدھا پھٹی پرانی کبر نظر آ گئی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گڑیاں نکال لیں اور ایک ہاتھ سے ذرا سا گڑھا کھود کر انہیں اس میں دفنا کر مٹی ڈال دی پھر اس پر بیٹھ کر بابا کا بتایا ہوا جاب پڑھنے لگا اس سارے عمل میں اسے پندرہ منٹ لگے کام ختم کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا گھر کے افراد جھونکے تون سوئے ہوئے تھے اس نے ہاتھ مو دھویا اور سیدھا بستر کی جانے پڑھ گیا لیٹھتے اس کی آنکھ لگ گئی ایک انتہائی تاریخ گار میں ہرمن ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اس کے دانے ہاتھ میں تشت تھا جس میں سات عدد نوزائدہ بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے سروں سے نکلنے والے خون سے تشت لبالب بھرا ہوا تھا گروہ کے موہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے وہ وقفے وقفے سے ایک ایک سر کو اپنے دانتوں سے بھمبوڑتا اور اس میں سے نکلنے والے بھیجے کو یوں کھاتا جیسے وہ اس کی مرغوب گزہ ہو اس نے بچوں کی پیدائش کے فوراں بعد اپنا جاپ کھے ترپال شروع کر دیا آج اسے دوسرا روز تھا اور کل اسے ایک ایسی شکتی حاصل ہونے والی تھی جسے پا کر وہ اپنے مضمون مقصد میں کامیاب ہو سکے گا گار میں ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا گوھر سے دیکھنے پر ہی گار کے اندر کا منظر نظر آتا گار میں اس قدر خاموشی تھی کہ سوائے گروہ کے نامانوس الفاظ کے بھن میں نہ ہٹ گے اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا گار اندر سے کافی کشادہ تھا اور اس میں مزید گاروں کا لا متناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا اب اسے کھڑے رہتے ہوئے تشتم میں بھرے خون سے غسل بھی کرنا تھا جس کے بعد اس کا جاب پورا ہو جاتا گار کی خاموشی میں ایک جھماکہ ہوا اور زمین سے ایک پتلہ برامد ہوا جس کے جسم میں سویاں چھوئی ہوئی تھی پتلے کے ہونٹ ہلے اور ایک باریک سی آواز سنائی دی گروہ ہرمن مہا گروہ نے پوچھا ہے کہ تمہارا نیا چیلا کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے کیونکہ لونہ چماری اور کالا کوا مسلسل اس کے تاقب میں ہیں اور بھیس بدل بدل کر اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے سے روکے ہوئے ہیں یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مہا گروہ سے پوچھا ہوا جاب ادورہ چھوڑا تو تم ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاؤ گے پتلے نے اسے تنبی کرتے ہوئے کہا گروہ ہرمن جو پتلے کو زمین سے نکلتے دیکھ کر ہی چونگ گیا تھا اس کی بات سن کر سیم گیا اور کہنے لگا مہا گروہ کو کہہ دو کہ نئے چیلے نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں خوشخبری سنائی جائے گی یہ سنتے ہی پتلہ غائب ہو گیا یہ دیکھ کر گروہ ہرمن نے دوبارہ جاب شروع کر دیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا لجپال نے ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ کتاب کا ورک الٹا اور اس میں سے ایک جاب کے الفاظ یاد کر کے سامنے بیٹھے نسیم پر پڑھ کر پھونک دئے نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو اور تیز ہوا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے لہدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو اسے صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی محسوس ہوا لجپال نے ایک صندوق میں سے لمبا چھوڑا نکال کر اس کی طرف پڑھایا اور کہنے لگا آج رات تم نے اس کی مدد سے ایک بچے کو عزیبہ کر کے اس کا سر لے کر گروہ ہرمن جو کہ اب تمہارے گروہ ہیں ان کے پاس جانا ہے انہیں اندھیری گار میں ایک شکتی حاصل ہوگی جس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤگے یہ گروہ کا حکم ہے اور خبردار اگر تم نے انکار کیا تو اسی چھوڑے سے تمہارا سر دھڑ سے علیہدہ کر دیا جائے گا نسیم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو جادو سیکھنے کے شوق میں بابا کے پاس آیا تھا اس نے تو اسے قتل و غارت گری پر لگا دیا اس نے انکار کرنا چاہا مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ اس کے موں میں گھڑ کر رہ گئے ہوں اس نے چھوڑا بابا کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے لباس میں چھپا کر جھومپڑی سے باہر نکل آیا واپسی پر بابا نے اسے گار کا پتہ تفصیل سے سمجھا دیا رات کے تقریباً دس بجے کا وقت ہوگا جب نسیم ہاتھ میں ایک تھیلہ اٹھائے ہوئے تھا تھیلے کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا نسیم نے موقع دیکھ کر ایک سات سالہ بچے کو ورگلا کر تیز دھار چھوڑے کی مدد سے زبا کر دیا اور اس کا سر دھڑ سے علہدہ کر کے سیاہ تھیلے میں ڈال کر چھپا دیا گھر کے دیگر افراد اس کی ان سرگرمیوں سے لائلم تھے اس نے اس طرح پلاننگ کی تھی کہ وہ باقاعدگی سے کالیج بھی جا رہا تھا اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دے رہا تھا آسمان پر صرف تارے چمک رہے تھے چاند غائب تھا ہلکی ہلکی خون کی فضاء میں چھائی ہوئی تھی غار کی طرف جانے والا راستہ جھار جھنکار سے اٹھا پڑا تھا جنگلی چوہے اور جھینگروں نے اودھم مچا رکھا تھا سیاہ رنگ کا پہاڑ اور اس میں بنا ہوا گار اسے اندھیرے میں یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی دیو مو پھاڑے کھڑا ہو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گار کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے دانے ہاتھ میں جھولنے والے تھیلے میں ایک ٹارچ بھی موجود تھی جو اس نے بے خیالی میں تھیلے میں ہی ڈال دی تھی اب اسے اندھیرے میں اس کی ضرورت پڑھنے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ٹارچ ساتھ لا کر اچھا فیصلہ کیا اس نے ٹارچ تھیلے سے نکال کر روشن کی تو سامنے گار میں دور تلک روشنی پھیل گئی روشنی کے حالے میں دور اسے ایک شخص ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا نظر آیا جس نے ہاتھ میں ایک تشت پکڑا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانے بڑھتا چلا گیا قریب پہنچ کر جیسے ہی رکا اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھوڑنا شروع کر دیا نسیم نے جھانک کر تھال میں دیکھا تو اسے اس میں خون بھرا ہوا نظر آیا ابھی وہ اس کا مقصد سوچی رہا تھا کہ اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی جلدی کرو یہ تشت میرے سر پر انڈیل دو اور اس تھیلے کو دور پھینک دو نسیم نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا تھیلہ دور پھینکا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر دھرا تشت پکڑ کر اسے اس کے سر پر انڈیل دیا گاڑھا گاڑھا انسانی خون اس کے تمام جسم پر پھیل گیا اور وہ شخص زبان سے موہ پر پھیلا ہوا خون چاٹنے لگا جیسے جیسے وہ خون چاٹا گیا اس کے سامنے پھیلے ہوئے گاروں میں سے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں نسیم نے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا میں خاموشی چھا گئی اور سامنے کھڑا شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑ کر دبانے لگا اس عمل سے اس کی زبان بار بار باہر نکلتی لیکن وہ مسلسل اسے دہراتا رہا کافی دیر تک ایسے کرنے سے اس نے نسیم کو اشارے سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا نسیم کسی معمول کی طرح اس کے نزدیک پہنچ گیا اس شخص نے نسیم کا موہ دونوں ہاتھوں اور ایک انگلی کی مدد سے کھولا اور ایک منتر پڑ کر اس میں پھونک دیا نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے موں میں ڈال دیا ہو اور کوئلہ حرکت کرتا ہوا اس کے میدے میں اتر گیا ہو جا اب تیرے قبضے میں میں نے ایک بیر دے دیا اسے استعمال کر اور اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کو پورا کر اس شخص کے یہ کہتے ہی یک دم جھماکہ ہوا اور گار میں نسیم تنہا رہ گیا نسیم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسا بیر اس کے قبضے میں آیا ہے یہی سوچتا ہوا وہ تھیلے کی جانب اڑا مگر تھیلہ غائب تھا یہ دیکھ کر نسیم نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے گھر پہنچا تو سامنے ہی بابا اس کا منتظر تھا رات کا وقت تھا گھر میں خاموشی تھی اور سب چین کی نیند سو رہے تھے اس نے بابا کو سب کچھ بتانا چاہا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا مجھے سب پتا چل گیا ہے مہا گروہ نے تمہیں اپنا ایک بیر دے دیا ہے اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اب تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو مگر خبردار اپنے بیر سے کبھی ایسا کام لینے کی کوشش نہ کرنا جسے وہ پورا کرنے سے انکار کر دے ایسا کرتے ہی تمہارا بیر تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہیں اسے اپنی جان دے کر ہی لوٹانا ہوگا بابا نے اسے تاقید کی نسیم بابا کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اس نے وعدہ کیا اور بابا یہ کہتے ہی مو ہی مو میں ایک منتر پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہنے لگا اچھا اب تم جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو تمہارے گھر سے گیر موجودگی کا پتہ چل جائے میں تمہارا کل شام جھومپڑی میں انتظار کروں گا کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہے یہ کہتے ہی بابا غائب ہو گیا نسیم نے ادھر ادھر دیکھا چاروں طرف کاموشی تاری تھی اس نے آہستہ آہستہ سے گھر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا گروہ ہرمن غار سے غائب ہوتے ہی سیدھا ایک جھیل پر پہنچا نے آخر کار کھیت ترپال حاصل کر لیا اب اس نے جلد از جلد دیگر جاپ مکمل کروا کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہا اسے اب جلد از جلد لجپال سے پیچھا چھڑوانا تھا کیونکہ اب اس کا مزید زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا غسل سے فراغت کے بعد اس نے ایک منتر پڑھا اور سیدھا لجپال کی جھومپڑی کے سامنے پہنچ گیا جھومپڑی کے اندر خاموشی تاری تھی اس نے آہستہ سے اس کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے لجپال گہری نیند سویا نظر آیا اس نے موہی موہ میں ایک منتر پڑھ کر لجپال کی طرف اپنا دائیں ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے بجلی کی لہنے نکل کر لجپال کے چہرے پر پڑی اور لجپال دیکھتے ہی دیکھتے یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی پر پیٹرول چڑک کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے چند ہی منٹوں میں وہاں راک کے سیوا کچھ باقی نہ بچا اب تم نرک میں جاؤ باقی کام میرا نیا چیلہ کرے گا یہ کہہ کر گروہ ہرمن غائب ہو گیا بھنڈاری کائپلٹ کے بیر ہاتھ باندے گروہ ہرمن کے سامنے کھڑے تھر تھر کام پرہے تھے کھیتر پال کا جعب اس وقت گروہ ہرمن مکمل کر کے انہیں قبضے میں کر چکا تھا سنو اب تم نے لجپال کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ میں اسے ختم کر چکا ہوں آئندہ سے میرا نیا چیلہ نصیم ہے ان قریب میں تمہیں اس کے پاس روانہ کروں گا تم نے اسے کالی جرٹانوں میں بنے ایک اندھیرے گار میں لے جانا ہے جہاں وہ میرے لئے خاص جاپ مکمل کر لی گا لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم لوگوں نے اسے گار کے باہر ہی چھوڑنا ہے اندر جانے کی ہمت نہ کرنا ورنہ پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن ہو جاؤ گے لونہ چماری اور کالا کبوہ اپنا جاپ مکمل کروا لینا چاہتا ہوں صرف جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے چیلے لجپال کو ختم کر دیا ہے یہ کہہ کر گروہ حرمن نے سامنے پڑی ایک بندر کی کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا کھوپڑی دیوار پر لگتے ہی سکرین کی طرح روشن ہو گئی سامنے نصیم بستر پر لٹا گہری نیند سو رہا تھا گروہ اس کو بلانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے نصیم نے کس میں سا کر آنکھیں کھولنی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا نصیم جلدی سے جھومپڑی میں پہنچو گروہ نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا نصیم ایک معمول کی طرح اٹھا اور باہر جانے والے راستے سے نکل گیا رات کے گیارہ بجے کا وقت ہوگا گھر میں افراد ہی کتنے تھے جنہیں اس کی فکر ہوتی والدین دوسرے کمرے میں سو رہے تھے وہ باہر نکل کر بابا کی جھومپڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اسے کتے نظر آئے جو تیزی سے اس کی جانب لپ گئے مگر قریب پہنچ کر اپنی دمیں دبا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے ہوئے واپس بھاگ گئے یہ دیکھ کر نصیم کو حیرت ہوئی پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ اس کے قبضے میں تو ایک بیر ہے کیوں نہ اسے کام لیا جائے یہ خیال آتے ہیں اس نے بابا کا بتایا ہوا منتر پڑھا تو ایک بری شکل کا انسان اس کے سامنے ظاہر ہو گیا جس کے سر کے بال سرکندوں کے مانند کھڑے تھے اور اس کے موں میں لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی جانب لٹک رہے تھے ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی پہلے تو نصیم در گیا لیکن یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہے تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے فوراں بابا کی جھومپڑی میں پہنچا دے یہ سنتے ہی اس نے نصیم کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے ایک فوار سی نکل کر اس پر پڑی اس کی سانس ایک لمحے کے لئے رکی اور یوں میسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو ایسا صرف ایک لمحے کے لئے ہوا دوسرے لمحے وہ بابا کی جھومپڑی کے سامنے کھڑا تھا اس نے آہستہ سے سامنے کا پردہ ہاتھوں سے ہٹایا کہ اچانک جھومپڑی میں دھواں سا گردش کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئے نے انسانی شکل اختیار کر لی ایک لنگوٹ باندے بدصورت شخص اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے جسم سے اٹھنے والی خون کی بدبو سے نصیم کا ناک بند ہوا جا رہا تھا اس نے باہر بھاگ جانا چاہا مگر جیسے اس کے جوتوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا وہ شخص اس سے مخاطب ہوا مجھ سے ڈروں نہیں میں تمہارے مداری بابا کا گروہ ہوں میں نے اسے ایک ضروری کام سے بہت دور بھیج دیا ہے اب تم مجھ سے جاپ کا سبق سیکھو گے اس بدصورت شکل انسان نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا یہ سن کر نصیم نے اتمنان کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ بابا نے اسے آج یہاں پہنچنے کا کہا تھا ہاں مجھے معلوم ہے میں تمہیں اپنے کام سے ایک ایسا جاپ دیکھ کر روانہ کرنا چاہتا ہوں جس سے صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو یسر ہوں گی بابا نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا نصیم کا دل بلیوں اچھلنے لگا اس کی مراد بارائی اس نے بابا سے کہا کہ وہ جلد از جلد اسے جاپ بتائے تاکہ وہ اسے پورا کر کے فائدہ حاصل کر سکے یہ سنتے ہی بابا نے اسے ایک جاپ بتائے جس کا نام بھیدوں دیوتا کا جاپ تھا اس کے مطابق اسے ایک پرانے کھنڈر میں رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنا تھا اس نے تمام تفصیلات تیہ کر کے اس شخص سے اجازت لی اور گھر لوٹایا اس نے دل ہے دل میں دوسرے روز رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا کھنڈرات کے متعلق اسے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اس لئے وہ بے فکر ہو کر گھر پہنچتے ہی سو گیا کھنڈرات رات کے سناٹے میں کسی دیوموں کی مانند سار اٹھائے کھڑے تھے ہزاروں سال کی گردش لیلو نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادل منڈلاتے پھر رہے تھے چاند کبھی کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تو پل بھر کے لیے چاروں طرف گھپندیرہ چھا جاتا ستارے اپنی مدھم روشنی میں حیرت اور خوف سے زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے ماسوم بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس کا مو چکندر کی طرح اور پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح تھے چہرے پر خباست دور ہی سے صاف دکھائی دے رہی تھی وہ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے کے جسم میں اپنے تیز دانت گارتی اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے حلق میں اتارتی جاتی اس کی بادشوں سے ٹپکنے والا خون راستے میں ایک لکیر کی صورت میں گرتا چلا جا رہا تھا رات کے اس سناٹے میں ایسا منظر دیکھ کر ایک مضبوط حوصلے کا انسان بھی لرس سکتا تھا کچھ ہی دیر میں اس بلانے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دئیے کھنڈرات میں نہوست چاہی ہوئی تھی سامنے کبھی بڑے گیٹ لگے ہوں گے مگر اب اس کے صرف نشان ہی باقی بچے تھے اس عجیب و غریب مخلوق نے جیسے ہی کھنڈرات کے اندر قدم رکھے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہ ہی آس پاس کوئی انسان سانس دے رہا ہو اس نے اپنی لمبی تھوٹنی اوپر اٹھائی اور فضاء میں کچھ سونگنے لگی اس کے ساتھ ساتھ واگے بڑھتی گئی انسانی بوز کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی کھنڈرات میں کمروں در کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی صدی میں یہ کھنڈرات شاہی محل کا درجہ رکھتے ہوں گے بو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کہ ایک بڑے سے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی بو اسی کمرے سے آ رہی تھی اور اس کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی رات کا وقت ہوا اور نسیم نے گھر کے افراد کے سوتے ہی باہر کی راہ لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا شہر سے باہر نکل آیا سامنے میدان تھا اور آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادنوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے نسیم نے موہی موہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو ایک کریہل شکل انسان نمودار ہوا جسے دیکھتے ہی نسیم نے اسے فوراں کھنڈرات میں پہنچانے کا حکم دیا یہ سنتے ہی اس کریہل شکل انسان نے اس پر ایک پھونک ماری جسے ایک فوار سے نکل کر اس کے جسم پر پڑی تو چند لمحوں کے بعد نسیم نے خود کو تاریخ کھنڈرات کے سامنے پایا چاروں طرف ہو کا عالم تھا کسی جانور تک کے بولنے کی آواز نہ آ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کررہ عرض پر کوئی جاندار زندہ نہ بچا ہو نسیم نے ایک لمحے کے لیے گھبر آیا مگر یہ سوچ کر کہ بہت ساری دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمت کرنا پڑے گی اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے کھنڈرات کے بڑے سے بیرونی دروازے کی سائیڈوں پر پتھر کے کتے آویزان تھی جن کی لمبی زبانیں باہر لٹک رہی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے سامنے کمروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اس نے چاند کی روشنی میں ایک نسبتاً بڑے سے کمرے میں ایک کونے میں جگہ ساف کی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا جاب پڑھنے کے لیے اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں چاند کی روشنی بہ آسانی پہنچتی رہے بیروں دیوتا کا جاب کرنے کے لیے اسے مسلسل پندرہ منٹ تک اپنی آنکھیں بند رکھنا تھی ابھی اسے جاب کرتے دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور زمین کو روندتا ہوا کھنڈرات کی جانب بڑھتا چلا رہا ہو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا لیکن کچھ ہی دیر میں جب وہ بھاری آواز اس کے کمرے کے سامنے کے رخ آ کر رکھی تو اس نے ناچ آتے ہوئے بھی اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا آنکھیں کھولتے ہی اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا اس کی رگوں میں خون جیسے منجمے دھو کر رہ گیا آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر بھیانک شکل کی مخلوق نہیں دیکھی تھی اس پر نظر پڑتے اس نے بھاگ کر سامنے موجود انٹوں کے دھیر کوبور کیا اور ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ کمروں کے اندر بہت دور تک نکل گیا اپنے پیچھے سے آنے والی خوفناک آوازیں اسے مسلسل تاکب کرتی سنائی دے رہی تھی بھاگتے بھاگتے اس کی سانسیں بھول گئیں اس نے رکھ کر سانس درست کی جیسے ہی وہ دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے لگا اس کے سامنے ایک عورت کودی جس نے لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ سر سے گنجی تھی اس کے مو سے نکلے والے لمبے دانت اس کی بدصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے اس کے کان لمبے اور ان میں بڑے بڑے سوراک تھے اس نے ہاتھ میں ایک تیز دھار کلہاری تھامی ہوئی تھی جس کی دھار اندھیرے میں بھی واضح چمک رہی تھی کودتے ہی اس عورت نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن پر کلہاری کا وار کرنا چاہا مگر نسیم جھکائی دے کر اس کے وار کو ناکام بنا چکا تھا یہ دیکھ کر اس عورت نے دوبارہ دانت کچ کچاتے ہوئے ہاتھ گھمایا مگر اس بار نسیم خود کو بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا باہر نکلتے ہی اس نے سامنے موجود ایک لمبی رہداری میں دور لگا دی وہ عورت مسلسل ہاتھ میں موجود کلہاری لہراتی ہوئی اس کے تاقب میں تھی نسیم اندہ دوند بھاگتا ہوا رہداری پار کر گیا سامنے ایک لمبا دالان تھا جس میں ایک کوہ نمائی تھا کوئے کی مندیر پر بیٹھے ہوئے گد اس کے باہر نکلتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے تاریخ فضاء میں تحلیل ہو گئی اس نے ایک لمحے کے لئے رکھ کر ادھر ادھر دیکھا اور سامنے موجود ایک چھوٹا سا برامدہ نظر آنے پر اس کی طرف دوڑا برامدے کی دوسری طرف اسے چاند کی روشنی میں دور تک پھیلے ہوئے کھیت صاف نظر آ رہے تھے جیسے ہی وہ برامدے میں پہنچا اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی یہ دیکھ کر اس نے بھاگ کر اپنے سامنے موجود چار فٹ انچی کچھی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے باہر کھیتوں میں چھلانگ لگا دی اگر ایک پل بھی اسے دیر ہو جاتی تو تیز دھار کو لہاڑی اس کے کندے کی ہڈی کو توڑتی بھی نکل جاتی کھیتوں میں لگے ہوئے تازہ پانی کی وجہ سے اسے بھاگتے ہوئے کافی دکت ہو رہی تھی مگر جان بچانے کی خاطر وہ مسلسل بھاگتا چلا گیا نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بھاگتا چلا گیا کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا تو کھندرات کا دور دور تک پتا نہ تھا اس کے جوتے کیچر سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں منمن بھر کے ہو رہے تھے اس نے رکھ کر جوتے اتارے اور انہیں صاف کر کے دوبارہ پہن لیا دور سے ایک کٹیا دکھائی دے رہی تھی پہلے تو اس نے اس طرف جانا مناسب خیال نہ کیا مگر پھر کچھ سوچ کر اس کٹیا کی جانب قدم مڑھا دیے کچھ ہی دیر میں وہ کٹیا کے سامنے پہنچ گیا کٹیا گھاس سے بنی ہوئی تھی اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک مٹکہ اور مٹی کا آب کھورا بھی رکھا ہوا تھا بھاگتے ہوئے اس کی پیاس کی شدت بڑھ گئی اس نے نیچے بیٹھ کر آب کھورا بھرا اور جی بھر کر پانی پیا اور سیراب ہو کر کٹیا کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا دروازہ کھل گیا جیسے صرف اس کے چھونے کا منتظر ہو اس کے ساتھ یہ ایک باروب آوہ سنائی دی اندر آ جاؤ میں تمہارے ہی انتظار کر رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ آج تم ضرور یہاں ہوگے میں مجبور تھا کہ اس سے پہلے تم سے نہیں مل سکتا تھا مگر اب وقت آگیا ہے کہ تاغوتی طاقتوں کو پیچھارنے کے لیے میں تمہیں ان سے بچاؤں نہ کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے میں بھولے بھٹکے لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں تم ایک نیک انسان ہو تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بدی کا راستہ تھا تاغوتی طاقتیں ازل سے ہی نوری طاقتوں سے برسرے پیکار ہیں یہ ایک چھڑی رکھ لو اب باقی کام تم نے اپنی حمد سے سارے انجام دینا ہے اس چھڑی کی مدد سے تم اس گروہ ہرمن شیطان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو جو تمہارے سہارے عبدی زندگی حاصل کرنا چاہتا تھا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری جان کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ماسوم انسانوں کی زندگی کا بھی دشمن بن جاتا تم نے پرانے کھنڈرات میں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے مگر ابھی بھی موت کے سائے تمہارے گرد منڈلا رہی ہیں اس کے سامنے موجود ایک بارش بزرگ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی اسے دیتے ہوئے کہا بزرگ کے ہاتھ سے چھڑی لیتے ہو نسیم نے اس بزرگ کا شکریہ دا کیا اور معافی مانگی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا تھا اور بری طاقتوں کے شکنجے میں پھانس گیا اس نے یہ کہہ کر موہی موہ میں منتر پڑھ کر پھونکا تو کچھ بھی نہ ہوا اس نے دو تین بار ایسا کیا مگر جب کچھ نمودار نہ ہوا تو اس بزرگ نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میری وجہ سے وہ بدی کی طاقتیں یہاں آنے سے جل جائیں گی اس لئے انہیں مارنے کے لئے تمہیں کٹیا سے باہر جانا ہوگا یہ سنتے ہی نسیم نے باہر نکل کر منتر پھونکا تو فوراں وہی کریہل شکل انسان حاضر ہو گیا جسے دیکھتے ہی نسیم نے چھڑی اس کی طرف گھما دی چھڑی میں سے نارنجی رنگ کے شولے نکل کر اس کریہل شکل انسان پر پڑے اور اس کا جسم پیٹرول لگی لکڑی کی مانند جلنے لگا آگ میں جلتے ہوئے اس انسان نے ہزاروں مختلف روپ پدلے کچھ ہی دیر میں وہاں راک کر ڈھیر رائے گیا اس کے فوراں بعد سامنے کے روخ دھویں کا مرگولہ دکھائی دیا اور گھومتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا اور گھومتا ہوا مشرق کی جانے پڑ گیا جتنی تیزی سے مرگولہ غائب ہوا تھا اتنی تیزی سے واپس بھی آ پہنچا لیکن اب اس میں گروہ ہرمن کی بھیانک شکل صاف دکھائی دے رہی تھی اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی جگہ دو جلتے ہوئے کوئلے دیکھ رہی ہوں بزرگ بھی آہستہ سے آ کر نسیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے نسیم نے چڑی والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا مرگھ تو نے یہ کیا کیا اپنے ہی بیر کو یوں جلا دیا تو جانتا نہیں کہ اس کیلئے تم کو دوبارہ جاپ کرنا ہوگا اور تو نے کھنڈرات والا جاپیا دھورا چھوڑ کر غلطی کی ہے تمہارے پیچھے لگنے والی چڑیل اصلی نہیں جادوی کرشما تھی جس لئے تم ڈر کر بھاگائے ہو اس لئے واپس کھنڈرات لوٹ کر جاپ مکمل کرو اور جلد دوبارہ میرے پاس پہنچو تاکہ میں تمہیں بہت سی دولت دے سکوں گروہ آتے ہی اس پر برس پڑا بھاڑ میں گئی تیری دولت اور تیرا جاپ میں ابھی تجھے جہنم میں پہنچاتا ہوں یہ کہہ کر نسیم نے جلدی سے چھڑی والا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اس سے پہلے کہ گروہ ہرمن سنبھل کر اپنا بچاؤ کرتا چھڑی میں سے نکلنے والی نارنجی شوائیں تیزی سے نکل کر گروہ کے چہرے پر پڑی گروہ ابھی منتر پڑھنے کے لئے موں کھولنے ہی لگا تھا کہ پل بھر میں نارنجی شوائوں نے اس کے چہرے کو بھسم کر دیا گروہ کے جلتے ہی نسیم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبا کر مسل دیا ہو پکڑ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور پل بھر میں وہ بہوش ہو کر زمین پر گر پڑا آنکھیں کھلتے ہی نسیم نے بزرگ کو اپنے چہرے پر جھوکے دیکھا یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابا سے پوچھنے پر معلوم ہوا چونکہ اس پر جادوی حسار قائم تھا اس لیے اس شیطان کے مرتے ہی حسار بھی ختم ہونا تھا اس لیے وقتی تکلیف ہوئی مگر اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم بالکل ٹھیک ہو لہٰذا میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں ابھی کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے اس لیے اپنے گھر والوں کا خبر ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤ یہ کہہ کر بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور آنکھیں بند ہوتے ہی اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہوا پر تیرتا ہوا جا رہا ہو اور پھر بابا کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو گھر کے دروازے پر پایا بابا غائب ہو چکے تھے اس نے خدا کا شکر ادا کی اور گھر میں داخل ہو کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا وہ موت کے موں میں جا کر واپس زندگی کی طرف پلٹا تھا اس نے سچے دل سے توبہ کی اور مطمئن ہو کر گہری نیند سو گیا